اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس مائی ڈیر فرینڈ مائی نمیز محمد کامران خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چیپٹر نمبر تھری انٹیگریشن ایکسرسائز 3.3 سٹارٹ کریں گے تو اس ایکسرسائز کو ہم کریں گے انٹیگریشن بائی میتھڈ سبسیچوشن میتھڈ سے ٹھیک ہے بچو یہ ہم کیوں لگاتے ہیں اس کو لگانے سے ہمارا جو کوسٹن ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچو جی بچو انٹیگریشن بائی میتھڈ سبسیچوشن کہتا ہے آپ کو کوئی انٹیگریشن دے دے گا ہم اس کو ریپلیش کریں گے بائی ای سیوٹیبل ویریبل سے جو کیا کریں گے ایز این ایزی انٹیگریل جو کیا کرے گا اس مشکل انٹیگریل کو ایزی انٹیگریل آسان انٹیگریل میں کنورٹ کر دے گا اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سبسیچوشن میتھڈ ٹھیک ہے بچو تو ہم کیا کرتے ہیں اگر کوئی فنکشن ڈسٹرمنگ کنڈیشن میں ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے سبسیچوٹ کر دیتے ہیں اس سے ہمارا کیا ہوگا وہ کوسٹن جو ہوگا وہ ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی فنکشن کا اوپر یا آگے ڈیریویٹیو دیا گیا ہو اگر کسی فنکشن کا آگے یا اوپر کہیں پہ ڈیریویٹیو دیا گیا ہو تو ہم اس فنکشن کو ٹی زیڈ یا یو کے برابر پوٹ کر دیں گے اس سے ہمارا کوسٹن سیمپل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ایکسسائیز 3.3 سٹارٹ کریں گے جس کو آپ نے solve کرنا ہے method of substitution method سے ٹھیک ہے question سٹارٹ کرتے ہیں جی بجو ایکسسائیز 3.3 evaluate the following integral آج ہم اس کے پہلے 7 question کریں گے بجو تو کہتے integrate 2 minus 2x over square root 4 minus x square dx کہتے اس کو آپ نے evaluate کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے 3.2 کی آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو substitution method سے بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں طریقوں سے آپ کو کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے بجو جی بجو تو یہ question number 1 ہے integrate minus 2x over this اس کو آپ نے integrate کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہم پہلے rule use کر رہے ہیں simple method ہم نے اسی سے اس کو میں پہلے solve کر دیتا ہوں اور پھر دوسرے method میں اس کو substitution method سے بھی آپ کو solve کر کے دوں گا ٹھیک ہے بجو تو کیا کریں میں کیا کرتا ہوں اس کو نیچے والے square root کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ بن جائے گا 4 minus x square کی power ہاں جی اوپر جائے گا تو بنے گا minus 1 over 2 into minus 2x dx کیا کیا بچو اس کی power 1 over 2 لکھ سکتی ہے نا تو اس کو میں اوپر لے گیا تو جب اوپر لے جائیں گے تو پاور کیا جائے گے minus 1 over 2 ٹھیک ہے اب میں نے ایک فارمولا ہمیں پتہ ہے کیا ہے فارمولا کہ اگر f of x کی power n f dash of x dx کیا مطلب کہ power کے اندر جو function ہے اگر اس function کا derivative آگے دیا گیا ہو تو اس کی integration کیا ہوتی ہے power میں ایک کا اضافہ پہلے n ہے تو اب کیا بن جائے گا n plus 1 over اسی سے divide plus integration constant c بڑھا ہوئے نا کہ اگر اندر والے function کا derivative ہو تو اس کی integration کیا ہوتی ہے power میں ایک اضافہ بٹھا اسی سے ڈیوے اب دیکھیں power ہے minus 1 over 2 power کے اندر کیا کون سا function ہے 4 minus x square تو 4 minus x square کا derivative تو بتاؤ 4 constant ہے اس کا 0 ہو جائے گا اور minus x square derivative کیا بنے گا minus 2 x تو آگے تو دیا ہوئے ٹھیک ہے نا تو آگے دیا ہوئے تو اس کی integration کیا ہوگی power میں ایک اضافہ ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 4 minus x square minus 1 over 2 plus 1 تو یہ بن جائے گا plus 1 over 2 بٹا اسی سے divide یعنی 1 over 2 plus integration constant c ٹھیک ہے چلیں اب یہ 1 over 2 اوپر یہ 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا square root 4 minus x square plus c which is the required answer ٹھیک ہے بچو تو آپ اس question کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ question میں کہتا ہے کہ اس کو solve کرو by substitution method سے تو پھر ہم آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو substitution method سے solve کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی بچو اب اس question کو میں substitution method سے solve کروں گا ہا جی اس کو اوپر لے جائیں سیم جیسے پہلے کیا 4 minus x square minus 1 over 2 into minus 2 x dx ٹھیک ہو گیا اب ہم substitution method کب لگاتے ہیں tz یا u کے برابر put کر دیں جس function کا derivative آگے دیا گیا ہو تو یہ کس function کا derivative دیا گیا ہے یہ اندر والے function کا derivative دیا گیا تو کیا کریں گے put کر دو اس function tz یا u equal تو میں put کرتا ہوں کیونکہ اس اندر والے function کا derivative دیا گیا تو function tz یا u equal put کر دیں تو میں اس کو کس کے برابر put کر دیتا ہوں z equal put کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب مجھے dx find کرنا ہے یعنی دونوں طرف differential apply کرو تو ادھر بھی differential apply کر دیا اور ادھر بھی differential apply کر دیا ٹھیک ہے جب اس کا differential لیں گے تو 4 کا الگ differential آ جائے گا minus اور x square کا الگ differential آ جائے گا اور یہ dz بن جائے 4 کا differential ہوتا ہے 0 constant کا اور اس کا آ جائے گا x square کا differential 2x dx اور یہ بن جائے گا dz تو یہ بن جائے گا minus 2x dx is equal to dz چلیں بچو یہ میں نے رہے ہیں ہاں جی put کر دیں 4 minus x square z equal put کیا تھا تو یہ بن جائے گا z کی power minus 1 over 2 اور minus 2x dx is equal dz equal to جی تو substitution سے ہمارا question simple ہو جاتا ہے اب یہ ں ہوتی ہے power میں اضافہ بٹا اسی سے divide تو یہ آجے گا minus 1 over 2 plus 1 تو یہ بن جائے 1 over 2 بٹا اسی سے divide plus integration constant c ٹھیک ہے اب یہ 2 پر آجے گا یہ بن جائے 2 ہاں جس کے root z plus c اب کیا کریں z کو کیا put کیا تھا 4 minus x سکیئر अब آپ کیا کریں replace z by 4 minus x square we get 2 جی تو یہ بن جائے گا 2 square root 4 minus x square plus c دیکھ لیں بچو اس سے بھی وہی question وہی answer آیا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں substitution method سے آپ question کو solve کریں ٹھیک ہے question number 2 کی طرف آتے ہیں جی بچو question ہے اس کو آپ solve کرنا ہے integrate کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں دیکھیں بچو x square plus 4 x plus 13 13 کو میں لکھ سکتا ہوں plus 4 اور 9 لکھ سکتا ہو نا بچو ٹھیک ہے بچو 13 کو اس طرح لکھنے کا فائدہ کیا ہوا یہ جو ہے نا یہ میرا بن جائے گا x plus 2 whole square اور یہ plus 9 ٹھیک ہے تو plus کے 9 کو میں لکھ سکتا ہوں 3 کا square ٹھیک ہے چلیں بچو جی اب اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں dx over 3 square plus x plus 2 whole جی بجو اب یہاں پہ آپ direct formula بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر substitution method سے کرنا ہے تو put کر دیں x plus 2 t z yuk equal to کیا کریں put x plus 2 is equal to t z yuk equal پہلے میں نے کیا z equal put جو آپ کا دل کریں t z yuk equal put کر دیں تو میں نے اس کو کیا مجھے differential apply کرنا ہے تو اس ka 0 jay g replace کر دیں ٹھیک ہے بچو تو یہ آجائے گا d t over 3 square plus t square ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب یہاں پہ ایک formula ہے ٹھیک ہے وہ formula لگائیں اور اس کے ساب t ہے تو یہ کیا بن جائے گا 1 over a yain 1 over 3 tangent inverse x x mean t t over a a mean 3 plus integration constant c چلیں جی اب t کو kia put kia x plus 2 to yain replace کر دیں تو یہ بن x plus 2 over 3 plus c نہیں بچو یہ آپ کے پاس question آ گیا question number 2 بھی solve ہو گیا ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں substitution سے نہیں کرو اپنی مرضی سے کرو تو پھر آپ یہاں تک لکھ لیں گے یہاں تک ٹھیک ہے بچو اس کے بعد یہاں پہ وہ فارمولا پہلے اس کو mention کرو کہ a square plus x 1 over a 10 inverse x over a ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ direct یہ لکھ سکتے ہیں اب یہ دو step نہ لکھیں یہ ہے جب substitution کہے گا تو کریں گے اگر otherwise direct بھی کر لیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ 1 over a 10 یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ substitution اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے question number 3 کی طرف آتی بچو جی بچو question number 3 میں کہتا ہے integrate x square over 4 plus x square ٹھیک ہے تو اس کے دو مہتر یا تو اس کو اندر اوپر والے کو اندر رکھیں ایک 4 پلس دیوائیڈ کر دیں کیونکہ دونوں کی subtract بھی کر دیا جب یہ ختم ہوگا تو x square اوپر والے بن جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہو کہ اگر اس کو ہم الگ الگ divide کر دیں اس کو الگ اور اس کو الگ جیسے ہوتا ہے نا a minus b over c تو اس کو کس طرح نکھ سکتے ہیں a over c دو بچھو جی ٹھیک ہے تو یہ اس cancel ہو جائے گا یہ one ہو جائے گا تو یہ آج گا one minus four over four plus x square dx چلیں بچھو اب الگ الگ integrate کر دیں اس کو one dx constant باہر نکال لیں integrate dx over four کو لکھ سکتے ہیں two کا square plus x کا square یہ پھر dx over a square plus x square ہو کیا 1 over a tangent inverse x over a plus c اب اس case میں x x x x x x x 1 over a y 1 over 2 x x x x x x x x x mean 2 plus integration constant c یہ بن x x minus 2 x 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 یوز کریں گے چلیں بچو جی اب میں کیا کرتا ہوں جی بچو اب اس چیز کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں بچو 1 over x plus log x کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ 1 over x ٹھیک ہے اور یہ dx over log natural x ٹھیک ہے میں نے اس چیز کو اس form میں لکھ لیا کیسے ہاں جی دیکھو کیا ہے x log natural x ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 1 over x over log natural x یہ x دوبارہ نیچے یہ آ جائے گا تو فارس تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اس function کو tz یا uk equal put کر دیں جس کا derivative آگے دیا گیا ہو یا اوپر دیا گیا ہو تو log x کا derivative 1 over x تو اوپر دیا ہوئا ہے تو put کر دیں اس function کو tz یا uk برابر اس کا مہنے log natural x کو کس کا برابر tz یا uk equal جو آپ کا دیل کریں میں نے z کے equal put کر دیا ٹھیک ہو گیا آپ دونوں طرف differential apply کریں ادھر بھی اور differential apply کریں ادھر بھی تو differential log x کا کیا جائے گا 1 over x dx is equal to dz ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں 1 over x dx کس کے equal ہے dz تو 1 over x dx کو کس کے equal put کر دیں گے dz over log x کس کے equal ہے z کے equal ہے ٹھیک ہو گیا بجو چلیں جی اب اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں 1 over z dz ٹھیک ہے اس کو side بھی لگے لیا اب z کا derivative with respect to z کیا ہوتا ہے 1 تو نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا ہے تو integration کا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ اگر نیچے والے function کا اوپر derivative دیا گیا ہو تو اس کی integration کیا ہوتا ہے log natural نیچے والا function plus c ٹھیک ہے mod اس لیے لگا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی value اندر negative ہو تو log جو ہے نا negative پہ define نہیں ہوتا تو اس لیے ہم احتیاطن mod لگا دیتے ہیں تو نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا تو یہ بنجھے گا log natural نیچے والا function plus c اب z کو کس کے equal تھا log x کے log natural x کے تو replace کر دیں تو یہ بنجھے گا ln log natural x plus c تو یہ question تھا substitution method سے اس question کو solve کرنا آپ direct بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے کیسے نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا ہے تو کیا لکھیں گے log natural نیچے والا function direct آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں log natural نیچے والا function plus c اگر وہ substitution method سے solve کرنے کا نہیں کہتا تو پھر آپ اپنی مرضی سے اس کو اس step کے بعد آپ direct یہ ہی step لکھ سکتے ہیں اس formula کا آپ دیں گے ٹھیک ہے یہ formula ساتھ mention کریں گے اور اس step کے بعد آپ direct یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں چلیں next question جی بچو question number 5 میں ہے integration ekx over ekx plus 3 ٹھیک ہے اگر میں اس کو direct method سے کروں تو مجھے بتاؤ تو نیچے والے function کا derivative کیا ہے ekx ekx اور 3 constant ہے اس کا derivative 0 تو دیکھ لیں نیچے والے function کا اوپر derivative دیا ہوئے تو یہاں پر کیا کروں گا integration کا فارمولہ لگا ہوں گا ہاں جی کیا کہ f dash of over f dx is equal نیچے والے function کا اوپر derivative دیا گیا تو اس کی integration کیا ہوتی ہے log natural نیچے والے function plus c تو اب نیچے والے function کا اوپر derivative دیا ہوئے تو اس کی integration کیا ہوگی log natural نیچے والے function plus c یہ میرا required answer آگیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو method دوسرے substitution method سے solve کرنا چاہے تو پھر اس کو اس طرح کریں گے dx ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم اس function کو tz یا uk equal put کر دیں جس کا derivative آگے یا اوپر دیا گیا ہو تو اس function کا derivative اوپر دیا گیا ہے تو ہم put کر دیں گے e x plus 3 کو apply کریں ٹھیک ہے اس کا differential x 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 سی اور زیڈ کو کس کے ایکوال پوٹ کیا تھا لو بچو ایکی ایکس پلس تھری پلس سی یہ ہے بچو سبسیچوشن میتھڈ میں نے دونوں طریقوں سے کر دیا ہے اگر وہ کہتا ہے اس کو جس سالو کر کے دیں تو یہ لگا لیں ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے اس کو سالو کریں بائی سبسیچوشن میتھڈ سے تو پھر اس کو آپ اس طرح کریں گے جی بچو کس نمبر سیکس ہے ٹھیک ہے اس کو میں سالو کر دیتا ہوں سیمپل طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہے پاور نیچے ہے one over two ہے اس کو اوپر لے ہیں تو یہ بن جائے گا x square plus two b x plus c کی پاور minus one over two اور یہ آجے گا x plus b ٹھیک ہے into dx ٹھیک ہے اس کو سبسیچوشن سے میں آپ کو سالو کر کے دیتا ہوں drag سے آپ کر لیجیے گا drag کیا ہوگا کہ اندر والے فنکشن کا بار derivative بنتا ہے کیسے x square کا derivative 2x اور یہ بن جائے گا 2b ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 2x plus 2b تو یہاں پہ ہے x plus b تو 2 کی کمی ہے تو 2 سے multiply بھی کر دیں 2 سے باہر divide بھی کر دیں اس کے بعد پاور رو لگا دیں پاور میں ایک اضافہ بٹھا اسی سے divide ٹھیک ہے وہ طریقہ آپ کر لیں سبسیچوشن سے میں کر دیتا ہوں ہم اس فنکشن کو t z u کے برابر پوٹ کر دیں جس کا derivative آگے دیا گیا ہو یا بنتا ہو تو اس فنکشن کا پاور کے بغیر والے فنکشن کا derivative آگے بنتا ہے تو ہم اس فنکشن کو t z یا u کے equal پوٹ کر دیں گے تو بچو پوٹ کر دو ہاں جی اس فنکشن کو x care plus 2b x plus c کو t z یا u کے equal تو میں نے z کے equal پوٹ کر دیا اب دونوں طرف differential apply کریں x care کا differential کیا ہوگا 2x challenge تو یہ x care کا differential آجے گا 2x dx اور اس کا 2b constant بہر آجے گا x کا differential آجے گا dx constant کا 0 اور اس کا dz ٹھیک ہو گیا اب آپ کیا کریں ایک یہاں پہ 2b common آ رہا ہے 2 کو بھی common لے لیں اور dx کو بھی common لے لیں ٹھیک ہے تو ادھر کیا بن جائے گا اندر x اور ادھر کیا بن جائے گا b is equal to dz ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے اس کی value x plus b into dx کی value تو کیا کریں 2 کو نیچے divide کر دیں لو جی اس کی value آگئی x plus b into dx کی value کیا آگئی 1 over 2 dz ٹھیک ہے اب اس کی جگہ z put کر دیں اور اس کی جگہ 1 over 2 dz تو یہ کیا اس کی shape کیا بن جائے گی ہاں جی بتاؤ یہ بن جائے گی z کی power minus 1 over 2 into x plus b into dx کی value کیا آجے گی 1 over 2 dz ٹھیک ہے بجھو یہ آگئی اب کیا کریں 1 over 2 کو باہر لے لیں constant ہے تو 1 over 2 2 باہر آ جائے گا integration کیا آگئی z کی power minus 1 over 2 dz اب z کا derivative کیا ہوتا ہے with respect to z1 اندر والی function کا بعد derivative دیو ہو ہے تو اس کی integration کیا ہوگی power میں ایک کا اضافہ ہاں جی minus 1 over 2 plus 1 تو یہ آجے گا 1 over 2 بٹا اسی سے divide plus constant c تو یہ بچھو اسے cancel ہو جائے گا 1 over 2 سے یہ 1 over 2 cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگ کے پاس آجے گا square root z plus c اب z کس کے equal put کیا تھا z کو ہم نے یہ put کیا تھا ٹھیک ہے z کی value یہاں سے replace کر دیں تو یہ بچھو میرے پاس آگیا x square plus 2bx plus c plus یہ constant پہلے c آگیا اس کو c1 کا نام دیتے ہیں بس c1 یہ ہے بچھو میرا required answer ٹھیک ہے بچھو کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں سے لیا question number 6 ٹھیک ہے اس کے بعد put کر دیا put کرنے کے بعد differential apply کیا differential apply کرنے کے بعد value put کر دی اس کے بعد end میں z کی value جو put کی تھی اس سے replace کر دی ٹھیک ہے بچھو جی بچھو اب یہ ہے کہتے ہیں اس کو evaluate کریں ٹھیک ہے بچھو simple سا question ہے second square ہے over square root 10x ہے میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ بن جائے گا 10x کی power minus 1 over 2 آگے کیا آجے گا second square x dx لو بچھو جی یہاں پر آپ اگر direct کرنا چاہیں تو بس کیا ہے اندر والے function کا derivative باہر دیا گیا ہے 10 کا derivative ہوتا ہے sequence square x تو یہاں پر آپ mention کریں ٹھیک ہے کیا mention کریں گے کہ f of x کی power n f dash of x dx is equal to اگر اندر والے function کا derivative دیا گیا ہو تو اس کی integration کیا ہوتی ہے power میں ایک کا اضافہ and plus 1 over اسی سے divide plus c تو اندر والے function کا derivative دیا گیا ہے تو اس کی integration کیا ہوگی ہاں جی power میں ایک کا اضافہ minus 1 over 2 plus 1 بٹا اسی سے divide plus integration constant c تو یہ آجے گا بچھو 10 x کی power plus کا 1 over 2 نیچے 1 over 2 plus c تو یہ اُلٹ کے 2 پر آجے گا یہ آجے گا 2 square root 10 x plus c which is a required answer ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہے تو اس طریقے سے بھی ہو جائے گا اگر آپ substitution سے کرنا چاہے تو ہم اس function کو t z u کے برابر put کر دیں جس کا derivative آگے دیا گیا ہو تو 10 x کو t z u کے equal put کر دیں گے اور اس کے بعد اس question کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے substitution سے اگر اس طرح کرنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتا ہے show that integration dx over square root x square minus a square is equal to this اور a square minus x square is equal to this ٹھیک ہے بچو تو اس question میں ہم substitution method use کریں گے جی بچو تو اس میں کچھ rule ہیں substitution method کے اگر آپ کو question اس طرح کا آجائے a square minus x square کہ پہلے constant ہو پھر variable ہو ٹھیک ہے اگر اس طرح کا question ہے a square minus x square تو پھر اس کو substitution method سے solve کریں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کے لئے put کریں گے x is equal to a sin theta ٹھیک ہے یعنی x is equal to a time sin theta اگر پہلے constant ہے پھر variable ہے تو put کریں گے x is equal to a sin theta اگر x square minus a square یعنی پہلے variable آ رہا ہے پھر constant آ رہا ہے درمیان میں minus آ رہا ہے تو put کریں گے x is equal to a second theta ٹھیک ہے اور اگر اس طرح کا question ہے کہ a square plus x square آ رہا ہے تو اس کے لئے put کریں گے x is equal to a tan theta ٹھیک ہے بچو ان چیزوں کو یاد کر لو ٹھیک ہے تو question بہت آسان ہو جائے گا اب یہاں پر آجیں question میں question number 8 کا a part میں ہے ہاں جی integration dx over square root x square minus a square ٹھیک ہے اب سب سے پہلے دیکھیں اندر والے function کا اوپر ادھر ادھر کوئی بھی derivative نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے یہ question derivative کے بغیر یہ x square کا derivative آتا ہے 2x اوپر نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے اگر x ہوتا تو ہم بنا لیتے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو substitution method سے solve کریں گے ٹھیک ہے اور اگر x square minus a square ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر پہلے variable ہے پھر constant ہے تو put کرتے ہیں x is equal to a sec theta ٹھیک ہے بچو ہم اس کا use کر کے question solve کرتے ہیں چینے بچو جی start کرتے ہیں اب ہاں جی جی بچو تو کیا کریں put x is equal to a sec theta اب کیا کریں اب مجھے dx بھی چاہیے کیونکہ سارا function theta میں جا رہا ہے تو dx کیوں بھی ہم theta میں convert کریں گے تو دونوں طرف differential apply کر دیں تو یہ جب اس کا differential لیں گے تو a constant باہر آ جائے گا sec theta into 10 theta d theta ٹھیک ہو گیا اب جہاں پر x ہے a second theta put کر دیں جہاں پر dx ہے تو یہ put کر دیں چینے بچو تو dx کی جگہ کیا آ جائے گا a second theta 10 theta d theta over x square ہے تو x کی چینے جگہ آ جائے گا a second theta whole کا square minus a square clear ہو گیا بچو چلیں جی اب آپ کیا کریں ہاں جی a second theta 10 theta d theta over ہاں جی اس کا square open کریں a square second square theta minus a square جی بچو یہاں سے درمیان سے common کیا آ رہا ہے a square common آل ہے تو common لے لیں تو یہ بن جائے گا a second theta 10 theta d theta over ہاں جی a square common لے لیں تو یہ بن جائے گا second square theta minus one اور آپ کو پتا ہے بچو one plus 10 square theta is equal to کیا ہوتا ہے second square theta ٹھیک ہے ٹھیک ہے one کو ادھر لے جائے تو 10 square theta کی value کیا آ جائے گی second square theta minus one ٹھیک ہے جی بچو تو ہم کیا کریں گے second square theta minus one کی جگہ 10 square theta put کر دیں تو یہ بچو میرے پاس آ جائے گا a second theta 10 theta over ہاں جی یہ آ جائے گا a square 10 square theta d theta clear ہو گیا چلیں جب اس کا square root کتم کریں گے تو یہ آ جائے گا a second theta 10 theta over ہاں جی اس کا square root کتم کریں گے تو a آ جائے گا اور اس کا 10 theta آ جائے گا ٹھیک ہے a سے a cancel 10 theta 10 theta cancel ہو گیا integration کیا آ گئی second theta d theta اور آپ کو پتا ہے بچو second theta کی integration کیا ہوتی ہے جی second theta کی integration کیا ہوتی ہے log natural second theta plus 10 theta ٹھیک ہو گیا یہ ہوتی ہے second theta کی integration plus integration constant c1 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں بچو جی اب دیکھیں question ہمارا کس میں تھا question تو ہمارا x کی فارم میں تھا تو answer بھی مجھے x کی فارم میں آنا چاہئے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا second theta اور 10 theta کی value نکالوں گا ٹھیک ہے value find کر کے یہاں پہ put کر کے solve کر دوں گا چلیں بچو اب ہم نے کیا put کیا تھا جو ہم نے یہ put کیا تھا نا اس کو لے کر ہم نے یہ چیزیں find کرنے ہیں تو put کیا تھا x is equal to a second theta تو یہاں پر لکھیں گے ہاں جی کیا ہم نے put کیا تھا x is equal to a second theta ٹھیک ہے تو یہاں سے second theta کی value نکالوں تو second theta is equal to کیا آ جائے گا بچو x over a تو یہاں پر تو آ جائے گا بچو ہاں جی log natural second theta کی جگہ x over a پلس اب 10 theta کی value نکال لی ہے جی بچو آپ کو پتہ ہے 10 square theta کس کے برابر ہوتا ہے سیکنٹ سکیر theta minus 1 تو دونوں طرف سکیر ڈے لو تو ہم جانتے ہیں کہ 10 theta کس کے equal آ جائے گا یہاں جائے گا سیکنٹ سکیر theta minus 1 ایسے آئے گا نا بچو دیکھیں 1 plus 10 square theta is equal to سیکنٹ سکیر 10 square theta is equal to سیکنٹ سکیر theta minus 1 اور یہاں سے 10 theta کی آ گیا دونوں طرف سکیر روٹ لے لیں تو 10 theta is equal to سیکنٹ سکیر theta minus 1 اب سیکنٹ theta کی value x over a put کر دیں یہاں پر تو یہ بن جائے گا x over a whole کا سکیر تو یہ بن جائے گا x square over a square minus 1 ٹھیک ہے بچو تو آپ کیا کریں a square lcm لے لیں تو یہ بن جائے گا x square minus a square اوپر والے کو سکیر روٹ الگ دے دیں اور نیچے والے کو الگ دیں گے تو یہ سے cancel over a آ جائے گا تو 10 theta کی value آ گئی ہاں جی square root x square minus a square over a تو put کر دیں یہاں پر تو یہ بن جائے گا square root x square minus a square over a plus integration constant c1 ٹھیک ہے اب یہاں پہ lcm لے لیں جی بچو a lcm آ جائے گی یہ بن جائے گا x plus square root x square minus a square plus c1 اب میرے پاس فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فارمولا میں نیتر لکھ لیں تو ان سائیڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پھر وہ لکھنا ہے کہ log a over b کیا ہوتا ہے بچو وہ ہوتا ہے log of a minus log of b ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پر mention کر دینا ہے جہاں پر لکھنا ہے یہاں پر mention کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا log natural ہاں جی x plus square root x square minus a square log a minus log this ٹھیک ہے log a over b log a minus log b plus integration constant c1 ٹھیک ہے تو لوگ جو جی آپ کا answer آ گیا کہ ہاں جی log natural x plus square root x square minus a square اب دیکھیں یہ c1 بھی constant ہے یہ بھی constant ہے تو constant کو constant میں add کریں تو answer constant یہ آئے گا تو میں plus c لے لیتا ہوں اس لئے میں نے ادھر c1 لیا تھا تاکہ end میں اس کو یہ میرا c بن جائے گا یعنی آپ mention بھی کر دیں کہ c1 minus log natural a is equal to c constant تو یہ بچو ہم نے prove کرنا تھا تو ہم نے دیکھیں prove کر لیا ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے بچو یہاں پر آپ دیکھنے اس کو لے کے چلیں x square minus a put x is equal to a second theta اس کے بعد اس کو solve کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے گئے اور جہاں answer آئے یہاں پر یہ میرا روی چیزہ required یہ ہی تو میں نے prove کرنا تھا ٹھیک ہو گیا put x is equal to a sin theta یہ ہی پڑھا ہے نا میں نے کہ a square minus x square ہو تو put کریں گے x is equal to a sin theta اب مجھے dx کی بھی value چاہیے تو دونوں طرف آپ ڈیفرینشل اپلائی کریں تو x کا ڈیفرینشل ڈی ایکس ہو جائے گا اور a sin theta کا ڈیفرینشل ڈیفرینشل اپلائی کریں گے a constant باہر آ جائے گا sin theta کا ڈیفرینشل کیا جائے گا cos theta into d theta چلیں بچوں جی اب value put کر دیں جہاں پر x ہے a sin theta put کر دیں اور ڈی اکسی جگہا a cos theta تو یہ بچوں آپ کا بن جائے گا a square minus a sin theta whole کا square اور ڈی اکسی جگہ کیا جائے گا a cos theta d theta ٹھیک ہے اب اس کا square open کر دیں بچوں تو یہ بن جائے گا a square minus a square sin square theta into a cos theta d theta ٹھیک ہے a square common لے لیں تو a square common لیا تو یہاں جائے گا one minus sin square theta اور یہاں جائے گا a cos theta d theta اب one minus sin square theta کس کے ایکوال ہوتا ہے جی بچوں بتاؤ شاواز cos square theta کے تو یہاں جائے گا a cos theta d theta اب اس کا square root ہاں جی اس کو الگ دیں گے تو یہ بن جائے گا a اور اس کو الگ کریں گے تو یہ cos theta آ جائے گا یہ بن جائے گا a cos theta d theta ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا بچوں a square cos square theta d theta ٹھیک ہے بچوں یہاں تک سمجھ آ گئی چلیں جی اب constant a square تو constant ہے باہر آ جائے گا یہ بن جائے گا cos square theta d theta اب دیکھو cos square theta کی میرے پاس integration ہے کوئی ایسا function ہے جس کا derivative لوں تو cos square theta یہ نہیں ہے تو اس کو میں simple form میں convert کروں گا تو مجھے پتا ہے cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta over 2 جی بچوں put کر دیں تو یہ بن جائے گا a square integration 1 plus cos 2 theta over 2 ٹھیک ہے into d theta ٹھیک ہے 2 constant ہے باہر لے ہیں تو یہ بن جائے گا a square over 2 integration 1 plus cos 2 theta d theta ٹھیک ہے بچو اب کیا کریں الگ الگ integrate کر دیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا a square over 2 ٹھیک ہے ہاں جی 1 کی integration یعنی 1 اس کو الگ integrate کر دیں اور اس کو cos 2 theta d theta اس کو الگ کر دیں ٹھیک ہے الگ الگ integrate کر دیا 1 کی integration with respect to sorry theta with respect to theta یہاں پہ theta آ جائے گا اور cos 2 theta کی integration sin 2 theta over 2 آ جائے گا کیونکہ d u over 2 theta کا derivative نیچے بھی پھر لیتے ہیں تو بچو اس کی integration کیا آ جائے گی بچو میرے پاس جی تو میرے پاس آ جائے گی a square over 2 ہاں جی 1 کی integration with respect to theta theta plus cos 2 theta کی integration کیا آ جائے گی sin 2 theta اور over 2 theta کا derivative 2 آ جائے گا بچو ٹھیک ہے plus integration constant c چلیں بچو اب میرا question کیا تھا میرا question تھا x کی فارم میں تھا تو آنسر بھی x کی فارم میں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ایک تو theta کی value نکالنے اور ادھر sin 2 theta اس کی value نکالنے اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آ جائے گا a square over 2 theta ویسے sin 2 theta کا فارمولہ کیا ہوگا open کریں 2 sin theta cos theta over 2 آ جائے گا بچو ٹھیک ہے 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو یہاں جائے گا a square over 2 theta plus sin theta into cos of theta plus c ٹھیک ہے بچو جی بچو یہاں تک clear ہو گیا چلیں اب مجھے theta کی value چاہیے sin theta کی value چاہیے اور cos theta کی میں یہ کرتا ہوں cos theta کو بھی sin میں convert کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے sin theta کی value یہاں سے مل جائے گی cos theta کی value یہاں سے نہیں ملے گی تو میں کیا کرتا ہوں cos theta کو بھی sin theta میں convert کر دیتا ہوں کیسے آپ کو پتا ہے کہ sin square theta plus cos square theta is equal to کیا ہوتا ہے 1 کے یہاں سے آ جائے گا cos square theta is equal to 1 minus sin square theta اور یہاں سے بچو cos theta کی value کیا آ جائے گی square root 1 minus sin square theta ٹھیک ہے تو cos theta کی value ہوتی ہے square root 1 minus sin square theta جائے گا یہاں پہ جائے گا a square over 2 theta کی value کیا آئی ہے sin inverse x over a plus sin theta کی value x over a اور square root 1 minus sin square theta ہے تو یہ بن جائے گا x over a whole کا square plus constant c چلنے جی آپ اس کا square open کریں اور اس کو lcm لے کے باقی میرا answer آ جائے گا بچو جی بچو تو یہ آ جائے گا a square over 2 ہاں جی sin inverse x over a plus جی بچو x over a ویسے اس کا square root 1 minus x square over a square ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے lcm لیں گے جیسے lcm لیں گے تو a square اوپر آ جائے گا میں یہاں drag کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا square open کر کے lcm لیا تو میرے پاس یہ فارم بن گئی ٹھیک ہے a square minus x square over a square اب اوپر والے کا square root الگ کر رہے ہیں نیچے والے کا الگ کریں گے a اس سے multiply ہوکے a square بن جائے گا چلیں بچو جی a square over 2 یہ بن جائے گا sine inverse x over a plus x over a تو یہ اوپر والے کا square root الگ اور نیچے والے کا square root الگ کریں گے تو square سے square root cancel a آ جائے گا ٹھیک ہے یہ a a سے multiply ہو جائے گا تو a square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہاں جی a square over 2 sine a square over 2 کو جب اس سے multiply کریں گے چلیں جی اس سے کر دیتے ہیں a square over 2 کو multiply کیا x over a square سے تو یہ بچو آپ کے پاس یہ shape بن گئی اس کو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے bracket کو یہ اس سے یہ cancel ہو گیا ٹھیک ہے چلیں جی تو میری left side ہم نے کیا لی تھی دیکھیں بچو جی یہ کتنا خوبصورت طریقے سے prove ہو گیا a square over 2 sine inverse x over a plus x over 2 square root a square minus x square plus c hence prove یہ بچو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ میری left side لی تھی اسی کو لے کے ہم نے یہ چیز prove کر دی ٹھیک ہے تو دیکھ لیں بچو ہم نے کیسے start کیا یہاں سے ہم نے start لیا a square minus x square the put x is equal to a sine theta ٹھیک ہے اس کو solve کرتے گئے کرتے گئے پھر یہاں تک اس کو integrate کیا تو یہ آیا اس کو solve کیا cause کو بھی sine میں convert کر دیا تاکہ میرے پاس پر نہ مجھے cause کی value نکالنی پڑ دی وہ ذرا مشکل ہو جاتا step تو اس لئے میں نے cause کو بھی sine میں convert کر کے اور اس کے بعد اس کو simplify value put کر کے دیکھیں جی یہ میرا کتنا خوبصورت طریقے سے prove ہو گیا کیا کہتا ہے evaluate the following integral integral کو آپ نے evaluate کرنا ہے آپ کی مرضی جس طرح مرضی کر کے مجھے اس کو solve کر کے دیں ٹھیک ہے substitution method جو مرضی لگائیں ان کو solve کر کے دیں جی بچو آپ نے پڑا تھا کہ اگر a square plus x square ہو ٹھیک ہے یہی پڑا تھا if a square plus x square تو put کر رہے ہیں x is equal to a 10 theta تو یہاں پر دیکھیں یہ وہی form بن رہی ہے a اس case میں آپ کا 1 ہے تو 1 کا square کریں گے تو وہی ہے a square plus x square تو اس case میں a آپ کا 1 ہے تو کیا کریں put x is equal to x x is equal to a a mean 1 1 اور 10 theta ٹھیک ہے a آپ کا 1 ہے ٹھیک ہے تو 1 کیا آجے گا multiply ہو 10 theta تو اس case میں put کریں گے x is equal to a 10 theta اس کے بعد مجھے differential apply کریں تو d x 10 theta کا differential square theta d theta clear ہوگے اس case میں a آپ کا 1 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں put x is equal to a 1 10 theta 10 theta 1 سے multiply 10 theta ہی آجائے گا اس کے بعد dx value put دیں dx کی جگہ کیا آجائے گا second square theta d theta over 1 plus x x کی جگہ کیا آپ put کریں گے 10 theta 10 square theta whole 3 by 2 اور آپ کو پتہ 1 plus 10 square theta is equal to کیا ہوتا ہے 1 plus 10 square theta is equal to کیا ہوتا ہے second square theta theta تو بچو یہ اس سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے تو باقی کیا رہ جائے گا بچو 1 over second theta d theta اور آپ کو پتہ 1 over second theta ڈا 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 ہمیں put x x is equal to 10 theta پتہ ڈا 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 تین تھیٹا تو یہاں سے تین تھیٹا کی ویلی کیا آ جائے گے تین تھیٹا is equal to کیا آ جائے گا ایکس اوور ون لکھ سکتے ہیں نا بچو ون یہاں پہ ایکس نا بھی ہو ون نا بھی ہو تو ایکس اوور ون تو لکھیں سکتے ہیں نا تو تین تھیٹا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرپنڈکولر اوور بیس تو یہ پرپنڈکولر اوور بیس یہ آپ کی ون ہے ٹھیک ہے اب پیتھاگورس سرم کیا کہتا ہے ہائیپورٹینیوز کا سکیئر is equal to base کا سکیئر پلس پرپنڈکولر کا سکیئر ٹھیک ہے تو یہاں سے بچو یہ ہائیپورٹینیوز کیا بچ جائے گا بیس کا سکیئر یعنی ون کا سکیئر ون پلس ہائیپورٹینیوز پرپنڈکولر کا سکیئر تو یہ آ جائے گا ایکس سکیئر اور یہ سکیئر روٹ ٹھیک ہے یہ ہی ہوتا ہے نا کہ ہائیپورٹینیوز کا سکیئر is equal to base کا square پلس perpendicular کا square تو hypotenuse یہاں سے کیا آ جائے گا بچو یہ دیکھیں base کا square plus perpendicular کا square اب یہاں سے آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے سائن تھیٹا تو یہاں سے سائن تھیٹا کیا ہوتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے بچو ہاں جی perpendicular over hypotenuse یعنی کہ x over this ٹھیک ہے بچو تو آپ اس طریقے سے بڑے یا آسانی طریقے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ کافی لیند ہی ہو جاتا تو آپ سانی ثیٹا کی ویلی کیا آجے گے x over square root 1 plus x square plus integration constant c تو یہ دیکھنے بچو ہم نے کس طرح کیا question یہ تھا ہم نے اس کے اوپر substitution لگا put tax is equal to attain تین ثیٹا یہ فارم بند رہی تھی تو اس کو solve کیا اس کے بعد ہاں جی right triangle ٹھیک ہے بنا کے تین ثیٹا کیا ہوتا تھا دیس perpendicular over base hypotenuse یہاں سے نکال کے اور سان ثیٹا کیا ہوتا ہے سان perpendicular over hypotenuse تو perpendicular آپ کا x ہے hypotenuse دیس ہے اس کے بعد value put کر کے answer نکال لیا بچو ٹھیک ہو گیا جی بچو integration 1 over 1 plus x square tangent inverse x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے integrate کرنا ہے with respect to x تو بچو simple سا question ہے اس چیز کو آپ اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں 1 over 1 plus x square ٹھیک ہے into dx over tan inverse x ٹھیک ہے بچو اس کو آپ اس طرح میں لکھ سکتے ہیں جب یہ اس کو solve کریں گے تو یہ نیچے آجے گے وہی form بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ a over b over c کو آپ لکھ سکتے ہیں a over b c ٹھیک ہے وہی form ہم نے بنا لی اب اس کا فائدہ کیا ہوا tan inverse x کا derivative کیا ہوتا ہے 1 over 1 plus x ٹھیک ہے تو integration میرے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر نیچے والے function کا اوپر derivative دیا گیا ہو تو اس کی integration کیا ہوتا ہے log natural نیچے والا function f of x plus integration constant c ٹھیک ہو گیا اب نیچے والے function کا derivative اوپر دیا گیا tan inverse x کا derivative کیا ہوتا ہے بچھو 1 over 1 plus x تو نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا تو اس کی integration کیا ہوگی log natural نیچے والا function plus integration constant c ٹھیک ہے یہ چیز تو یہ بچھو آپ کا question ہے اگر substitution method سے solve کرنا چاہے تو put کر دیں گے tan inverse x is equal to z کے equal اس کے بعد پھر بھی answer میں یہی answer آئے گا بچھو ٹھیک ہو گیا next question ہے بچھو integrate کریں ہاں جی square root 1 plus x over 1 minus x ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کی power 1 over 2 اندر والے function کا derivative کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کریں ہاں جی اوپر والے کو الگ دے دیں square root اور نیچے والے کو square root الگ دے دیں اب کیا کریں by rationalization سے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے by rationalization سے اس question کو solve کریں کیسے آپ نے اوپر والا square root ہو اوپر square root ہو نیچے نہیں ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں یہ 1 minus x ہے تو میں اس کیا کرتا ہوں square root 1 plus x سے multiply بھی کر دیتا ہوں اور اسی سے 1 plus x کے square root سے divide بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں اصل میں نیچے square root ختم کرنا چاہا رہا ہوں چلیں بچو جی اس میں کیا ہوگا بچو جی بچو تو یہ square root 1 plus x square root 1 plus x تو یہ بن جائے گا 1 plus x کا square ٹھیک ہے اور یہاں پر a minus b a plus b تو یہاں پر a square root میں بن جائے گا 1 minus x into 1 cancel ہوگیا یہاں جائے 1 plus x over square root a minus b a plus b تو یہاں جائے a square minus b square dx ٹھیک ہے بچو آپ کیا کریں الگ الگ divide کر دیں اسے تو یہاں جائے گا 1 over square root 1 minus x square dx اور plus integration x over square root 1 minus x square dx x ٹھیک ہے چینے بجو اب ہاں جی اس کی integration تو آپ کو پتہ ہے integration ہاں جی 1 over square root 1 minus x square integration کیا ہوتی ہے sine inverse x ٹھیک ہے اس کی integration کیا ہوں گی sine inverse x plus اب کیا کر رہے ہیں اب اس کی نیچے والے کو پر derivative نہیں فنکشن کو tz u کے برابر پوٹ کر دیں جس کا derivative آگے دیا ہو یا بنتا ہو تو اندر والے function کا derivative بن بنتا ہے minus 2x کمی کی چیز کی صرف minus 2 کی ہے تو put کر دیں 1 minus x square کو z equal جی بجو کیا کریں گے put 1 minus x square کو z equal put کر دیتے ہیں اس کے بعد چاہیئے مجھے x dx دونوں طرف differential apply کر دیں بجو 1 minus x square into dz تو d1 کا 0 آجائے گا اور x square differential آجائے گا minus 2 x dx is equal to dz ٹھیک ہو گیا بجو اب مجھے چاہیے x dx تو minus 2 کو نیچے divide کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آجائے x dx is equal to کیا آجائے گا بجو ہا جی minus 1 over 2 dz یہ بجو میرے پس x dx کی value آگئی تو یہاں پہ put کر دیں یہ تو ایسے same آجائے گا یہ آجائے گا sin inverse x plus integration 1 minus x z minus 1 over 2 x dx کی value آجائے minus 1 over 2 dz یہ چیز ٹھیک ہے bracket میں لکھ رہی ہیں تاکہ یہ 7 ایسے نہ لگے کہ یہ minus 1 چلیں بچھو یہ آجائے sin inverse x آجی minus 1 over 2 بائیر لے لیں تو یہ آجائے minus 1 over 2 integration z power minus 1 over 2 dz z z derivative with respect to z 1 ہوتا ہے بائیر دیا ہو تو integration کیا ہوگی sin inverse x minus 1 over 2 آجی integration power میں 1 کا اضافہ تو minus 1 over 2 plus 1 تو یہ آجے گا sin inverse x minus square root z plus c اب z کو کیا put کیا تھا 1 minus x square put کر دیں تو یہ آجے گا sin inverse x minus 1 minus x square plus integration constant c تو یہ دیکھنے بچو یہ آپ question تھا ٹھیک ہے بچو ہم نے یہاں سے start کیا ٹھیک ہے question number 11 یہ چیز ٹھیک ہے rationalization کی اس کے یہاں تک اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہاں تک solve کر گیا substitution method لگایا اور اس کے بعد اس کو solve کر دیا جی بچو next question ہے integration sine theta over one plus cos square theta ٹھیک ہے اس کو آپ integrate minus d z over یہ بن جائے g one plus z square ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں question simple ہو گیا ٹھیک ہے minus کو باہر لے لیں تو یہ آجے گا d z over one plus z square اب آپ کے پاس ایک formula ہوتا ہے ہاں جی کیا کہ dx over a square plus x square کی integration کیا ہوتی ہے one over a tan inverse x over a ٹھیک ہے تو اس case میں یہ آپ کا one ہے تو یہ آجے گا one over a a mean one ہاں جی tan inverse x over a x mean z over a mean one plus integration constant c تو بچو یہ آجے گا minus ka tan inverse z plus c اب z کیا put کیا تھا cos theta تو put کر دیں یہ بن جائے گا minus آج tan inverse cos theta plus c ٹھیک ہے بچو یہ آپ پاس question solve ہو گیا ٹھیک ہے question number 12 تھا اب نیچھے والے function کو اوپر derivative نہیں ہے صرف ٹھیک آپ دیکھیں اندر والے function کا derivative کیا a square 0 اور یہ آجے گا minus 4x cube پر x cube تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو substitution method سے تو کون سا ہے کہ اگر ہمیں a square minus x square ہو تو put کرتے ہیں x is equal to a sine theta ٹھیک ہے if یہ ہو then ہم کیا کرتے ہیں put x is equal to a sine theta تو یہ بچو وہی فارم بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہ فارم تھوڑی بنا لیتا ہوں مزید تا کہ آپ کو یہ ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں وہی فارم بن رہی a square minus x square تو اس case میں x ہے nes x square یہ put x is equal to a a a a a a sin theta بہت سمجھ رہی ہے nes bucho یہ x a square minus x square x is equal to a sin theta اب اس case x a x square is equal to a a a is equal a sin theta to x square x dx is equal to a sin theta ka differential kia cos theta d theta ٹھیک ہے ہم مجھے کیا چاہیے x dx کی value چاہیے x dx کی value تو یہاں سے 2 کو nیچھ divide کر دیں تو یہاں پہ آجے x dx is equal to 1 over 2 a cos theta d theta ٹھیک ہے بچو چلیں جی آپ اس کو اس طرح مزید آگے حل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں a constant ہے ٹھیک ہے اس کو باہر لے لیتے یہاں پر لکھتے x dx over ہاں جی a square minus x دیکھیں x dx کی جگہ ہم کیا put کریں x dx کی value کیا ہے 1 over 2 a cos theta d theta over square root a square minus x square کی جگہ کی put کریں a sin theta تو یہ بن جائے گا جب اس کا square لیں گے تو یہ بن بچھو x square کی جگہ کی put a sin theta اوپر square ہے to بنے a square sin square theta اب یہاں سے constant کی 1 over 2 a constant ہے باہر لے لیں تو یہ بن 1 minus sin square theta اور آپ کو پتہ 1 minus sin square theta کس کے equal ہوتا ہے جی بچھو کس کے equal ہوتا بتاؤ cos square theta 1 minus sin square theta is equal to cos square theta یہ آگیا بچھو چلیں جی یہ a square over 2 integration cos theta over ہاں جی اس کا square root ختم کرے تو یہ بن جگا a cos theta یہ cos سے cancel ہو گیا اس a سے یہ cancel ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا جگا a over 2 integration 1 d theta یہ بن جگا a over 2 1 integration with respect to theta theta plus c اب مجھے کس کی value چاہیئے جی بچھو میرا question تھا x کی فارم ہے تو answer بھی مجھے x کی form چاہیے مجھے theta کی value نکال لیں تو یہ جو ہم نے پہلا پہلا put کیا تھا تو یہ سے theta کی value نکال لیں تو put کیا تھا x square is equal to a sin theta تو یہاں سے theta کی value نکال لوں گا تو x square کو put a sin theta تو یہاں sin theta کی value کی آجائے گی بچو ہاں جی a divide کر دیں تو یہ بن جائے x square over a تو یہاں سے theta کی value آجائے sin کو در لے جائیں sin inverse x square over a ٹھیک ہو گیا چلیں یہاں پہ put کر دیں یہ بن یہ میرے پاس answer آگیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں step by step دیکھ آپ نے کیسے solve کرنا ہے سٹارٹ کریں گے question number 14 میں کہتا integrate tx over square root 7 minus 6 x minus x square جی بچو تو یہ question ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو substitution method سے solve کریں گے سب سے پہلے اس کو simplify کر لیتے ہیں بچو کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں سب سے پہلے minus square plus ہو جائے تو minus کامل لیں گے تو positive والی ہے وہ negative ہو جائے گا تو یہ بچو پہلے سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا minus کامل لے لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے complete square کرنا تو a square plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے تو complete square کرنے کے لیے آپ نے بچے کیا کرنا x square plus 6 x آپ کیا کریں plus 9 add بھی کر دیں ویسے آجائے گا بچو کیا کیا میں complete square کرنے کے لیے کیا ہوگا a square plus 2 a b a آپ کا بنتا x ہے اور b آپ سے 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے 3 کا square ہم نے add بھی کر دیا اور subtract بھی کر دیا 3 کا 9 ہوتے تو ہم plus 9 کر دیا اور 9 9 بھی کر دیا اب یہ دیکھیں یہ آپ کا بن گیا x plus 3 whole square ٹھیک ہے تو یہاں سے بچو کیا آجائے گا dx over square root یہ minus اور بچو یہ کیا بن جائے گا x plus 3 whole square ٹھیک ہے یہ والی term اس میں اس طرح بن جائے گی بچو ٹھیک بچو یہ والی open کریں تو یہ آئے گا minus کا آگے کیا آجائے گا آجی یہ minus 16 بن جائے minus 9 minus 7 minus 16 ٹھیک ہے بچو اب minus کو اندر multiply کر دیں بچو چلیں جی تو یہ بن جائے گا یہ minus ہو جائے گا اور minus من minus x plus 3 ٹھیک ہے کیا بنے گا 16 minus ہاں جی x plus 3 کا square minus کو اندر multiply کر دیا چلیں بچو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کون سی form بنتی ہے ہاں جی یہاں پہ دیکھیں dx over square root ہاں جی 16 کو لکھ سکتے 4 کا square minus x plus 3 whole کا square ٹھیک ہے تو یہ بچو دیکھو کون سی form بن گئی a square minus b square تو کیا کرتے تھے put x is equal to put is case me x plus 3 is equal to a sin theta تو a k آپ کا 4 ہے تو یہ بن جائے گا 4 sin theta یہ put کرتے تھے نا کہ a square minus x square یہ form ہوتی تو put کرتے x is equal to a sin theta ٹھیک ہے تو اس case میں یہ آپ a 4 ہے اور x x plus 3 تو put x is equal to a sin theta اس کے بعد مجھے differential چاہیے dx تو ادھر differential apply کر دیں with respect to x تو x ka differential dx ہو جائے 3 کا 0 ہو جائے is equal to 4 constant by r a sin theta ka differential kia jay g cos theta d theta clear ho kia b chan ab یہ چیز آپ n kia 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 یہاں سے 4 کا سکیر 16 ہو جائے گا اور یہ مائنس 4 کا سکیر 16 تو یہ بھی 16 اگر ہم یہاں سے کامن لے لیں ٹھیک ہے چلیں آپ کو پورا سٹیپ کر دیتا ہوں یہ 16 مائنس 16 ہاں جی سائن سکیر ثیٹا اب 16 کامن لے لیں تو یہ آجے گا 4 کاؤز ثیٹا d ثیٹا آور ہاں جی 16 ہم کامن لیں گے تو یہ بن جائے گا 1 مائنس سائن سکیر ثیٹا اور آپ کو پتہ ہے 1 مائنس سائن سکیر ثیٹا ellosیقل to سکیر ثیٹا کیا آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا فان بن جائے گی تو آپ کے پاس یہ فان بن گے 1 مائنس سائن سکیر ثیٹا screams جی جی آجے گا 4 سکیر آجے گا ہاں جی اس کا سکیر روڈ 16 کا سکیر روٹ 4 ہو جائے گا اور سکر ٹیٹا کا سکیر روڈ ختم کریں تو سکیر آجے گا یہ سکیر روٹ اسے کینسل ہو گیا کیا آجے گا 1 d theta 1 کی integration with respect to theta ہاں جی کیا ہوگیا theta plus c اب question میرا x کی form میں تھا تو answer بھی مجھے x کی form میں چاہیے تو ہم کیا کریں گے theta کی value چاہیے تو ہم نے کیا put کیا تھا ہم نے put کیا تھا x plus 3 is equal to 4 sin theta یہاں سے ہم نے theta کی value نکال لی ہے ہم نے کیا put کیا تھا بچو ہاں جی x plus 3 is equal to 4 sin theta تو یہاں سے بچو sin theta کی value نکالو تو 4 کو نیچے divide کرو تو sin theta کیا آ جائے گا بچو sin theta is equal to آ جائے گا x plus 3 over 4 ٹھیک ہے اور مجھے کیا چاہیے theta چاہیے تو sin کو ادھر لے جائے تو یہ بن جائے گا sin inverse x plus 3 over 4 clear ہوگے بچو چلیں جی put کر دیں یہاں پہ theta یہ بن جائے گا sin inverse x plus 3 over 4 plus integration constant c which is a required answer ٹھیک ہے بچو تو یہ question number 14 تھا آپ کا دیکھ لیں آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے چینل جی next question question number 15 کی طرف آتے ہیں جی بچو question number 15 میں کہتا ہے integrate cause x over sin x into log natural sin x dx ٹھیک ہے بچو تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا change کرتے ہیں اور یہ میرا بہت ہی آسان سا question بن جائے گا دیکھیں cause over sin کو اس طرح بھی تو لکھ سکتا ہوں cause x over sin x ٹھیک ہے اور نیچے لچیں log natural sin x dx ٹھیک ہے بچو کیا کیا میں نے sin نیچے تھا اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں cause over sin over log natural sin x ٹھیک ہے اس کو solve کریں گے تو وہی اوپر والا sin نیچے آئے گا تو اوپر والی form بن جائے گی اب اس طرح کرنے کا فائدہ کیا ہوا دیکھیں log of sin x کا derivative کیا ہوتا ہے one over sin x پھر sin کا derivative cause x اب نیچے والے function کا اوپر derivative دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہا تھا اگر جس function کا derivative اوپر یا آگے دیا گیا ہو اس function کو t z یا u کے برابر put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو put کر دیں ہاں جی log of sin x کو تو کس کے برابر z کے equal ٹھیک ہے اب differential apply کریں تو اس کا differential apply کریں تو log of sin x کا differential کیا آجے گا one over sin x پھر sin x کا derivative کیا آجے گا cause x آگے dx is equal to dz تو یہ بن جائے گا بچو کیا بنے گا ہاں جی cause x over sin x into dx is equal to dz ٹھیک ہے تو put کر دیں بچو یہاں پہ cause over sin x ہمارا کیا آجے گا into dx یہ بن جائے گا آپ کا dz over z تو آپ دیکھیں اس کو لکھ سکتے ہیں one over z dz نیچے والے function کا اوپر derivative دیا گیا ہے تو اس کی integration کیا ہوگی log natural نیچے والا function plus c پلاس c اب z کس کے equal تھا z تھا log of sin x تو put کر دیں تو یہ بن جائے گا log of آجی log natural sin x پلاس c یہ بچو آگیا substitution method سے solve کرنا ہے اگر آپ نے direct solve کرنا ہوتا تو پھر بھی وہی لگاتے کہ نیچے والے function کو اوپر derivative دیا گیا ہے تو اس کی integration کیا ہوگی log natural نیچے والا function plus c direct یہی لکھ دیتے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ formula mention کر دیتے کہ اگر نیچے والے function integration آجی f dash of x f of x dx اگر نیچے والے function کو اوپر derivative تو اس کی integration کیا ہوتی ہے log natural نیچے والا function plus c دیکھیں بچو جی یہ question number آپ کا 15 ہے ٹھیک ہے یہ میں نے substitution method سے solve کر دیا آپ کو جی بچو اب نیکسٹ ہے ہاں جی cause of into log natural sin x over sin dx ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے یہ بھی اس کو تھوڑا سا change کرتے ہیں یہ دیکھیں log of sin x کو پہلے لکھ لیا ٹھیک ہے cause کو بعد ملے گیا تو یہ آج اس کو ادھر لے لیں اس کو ادھر لے لیں یہ بن بن جائے cause x over sin x dx ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں log of sin x کیا ہوتا ہے log u 1 over u یعنی 1 over sin x sin x 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 یہاں پر دیکھیں ہاں جی put کر دیں گے log of sin x کو کس کے equal z کے equal ٹھیک ہے تو اب differential apply کریں تو log of sin x کا differential کیا ہوگا ہاں جی 1 over sin x اور پھر sin کا differential آجے گا cause x اور dx is equal to z ka differential dz تو یہ بن گا cause x over sin x dx is equal to dz ہے اب جہاں پر یہ چیز ہے وہاں پہ dz آجے گا دیکھیں بچو تو یہ آجے گا z اور یہ پر کیا آجے گا dz log x z z log of sin x z z z z z z z z square over two z z z z square over two کیسے کیونکہ دیکھیں is z derivative bar دیا ہو ہے تو power میں ایک اضافہ بٹا اسے divide plus integration constant c اب z کس کے equal تھا value put کر دیں تو یہ بن جائے گا بچو log of sin x whole square over two plus c ٹھیک ہے بچو تو یہ دیکھنے بظاہر تو بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن دیکھیں substitution کرنے سے بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اندر والے function کا derivative دیا گیا تو اس integration کیا ہوگی power میں ایک اضافہ بٹا اسے سے divide plus c تو آپ drag بھی کر سکتے ہیں اگر question میں کہتے ہے اس کو solve کریں بھائے substitution methods ہے تو پھر آپ اس کو کریں گے دروائے آپ اس کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں جی بچو question number 17 میں آپ کہتے integrate x dx over 4 plus 2 x plus x square ٹھیک ہے بچو اب دیکھیں نیچے والے function کا derivative کیا بنتا ہے 4 کا 0 2 x کا 2 اور x square کا 2 x ٹھیک ہے تو میں نیچے والے function کا derivative بنا سکتا ہوں کیسے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہاں جی یہ x square کا 2x ہوتا ہے تو x ہے مجھے 2 کی کم یہ 2 سے multiply بھی کر دیا اور باہر divide بھی کر دیا یاد رکھے گا کہ جو چیز اندر multiply کریں باہر divide لازمی کریں ٹھیک ہے اور آگے کیا لکھے دیا dx ٹھیک ہے کیا کیا 2 سے multiply 2 سے divide اور اس کو میں نے set x square plus 2x plus 4 اس طرح لکھے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ بچو نیچے والے function کا derivative کیا بنت x square 2x 2x 2 4 کا 0 تو نیچے والے function کا derivative بنتا ہے 2x plus 2 تو کمی کس چیز کی ہے 2 کی تو بنا لیتے ہیں 2 کی کمی ہے تو میں کیا کروں گا 2 plus بھی کر دیا 2 minus بھی کر دیا ٹھیک ہے multiply کریں تو divide کرنا پڑے گا add کریں تو subtract کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں x دیں ایک یہ بنا لیں minus 10 تو کیا ہو جائے گا یہ آجے گا 2x plus 2 over x square plus 2x plus 4 minus 2 over x square plus 2x plus 4 dx ٹھیک ہے بچ الگ الگ میں divide کر دیا اب integrate الگ کر دیں 1 over 2 بھی دونوں کو دے دیں تو یہ آجے 1 over 2 integration plus 2x plus 4 د x minus 1 over 2 integration 2 over x square plus 2x plus 4 dx clear ہوگی بچو یہاں تک اب دیکھیں یہ 1 over 2 نیچے والے function کا اوپر derivative دیا ہو تو اس کی integration کیا آتی log natural نیچے والا function تو یہ آجے گا بچو ٹھیک ہے minus یہ 2 سے 2 cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 سے 2 cancel ہو جائے گا integration یہاں پر کیا آجے 1 over x square plus 2x plus 4 dx جی بچو تو یہ آجے گا 1 over 2 log natural x square plus 2x plus 4 minus آج اب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ آجے گا اس کو لکھ سکتا ہوں plus 1 plus 3 ٹھیک ہے 4 کو میں نے توڑ کے لکھ دیا plus 1 into plus 3 اب یہ جو بنے گا یہ میرا بن جائے گا ایک formula بن گیا 1 over 2 log natural x square plus 2x plus 4 ٹھیک minus آج آج یہ بن جائے x plus 1 whole square plus 3 کو لکھ سکتا ہوں square root 3 whole square کیونکہ میں نے یہ والی form بنانی ہے integration dx over a square plus x square integration 1 over a tan inverse x over a plus c ٹھیک ہے بچو تو میں لکھ سکتا ہوں 3 کو square root 3 whole square ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں constant پہلے آنا چاہیے اس کو میں پہلے لکھتا ہوں اس کو بعد میں لکھ لیتا ہوں چلیں میرا question بھی solve ہو گیا 1 over 2 log natural x square plus 2x plus 4 minus integration dx over پہلے a square تو a کو پہلے لکھ square plus x square یہ a case میں آپ root 3 ہے اور x آپ x plus 1 ہے تو اس integration کیا ہوگی 1 over a چلیں جی اس کو پہلے لکھ لیتے 1 over 2 log natural x square plus 2 x plus 4 ہاں جی تو اس integration کیا 1 over a 1 over square root 3 1 over a 10 inverse x x mean a a mean under 3 plus integration constant c ٹھیک ہے بچو تو یہ دیکھیں یہ آپ answer آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے ایسے ہی solve کرنا ہے تو یہ دیکھ نہیں بچو یہاں سے ہم نے start کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جی بچو next question number 18 integration x over x 4 plus 2 x square plus 5 ٹھیک ہے چلیں بچو جی اس کو تھوڑا solve کرتے ہیں ہاں جی اس کو لکھ سکتا ہوں x dx over x x 4 plus 2 x square plus 5 کو لکھ سکتا ہوں میں کیا plus 1 plus 4 ٹھیک ہو گیا اس کا لکھنے کا فائدہ کیا ہوا اب ہی آپ کو پتہ چل جائے x dx over ہاں جی یہ آپ کا square کس چیز کا بن گیا یہ بن گیا formula x square plus one hole square ٹھیک ہے اس کو square open کریں گے تو آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے combine کر کے لکھیں x square plus one hole square اور 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 کا square ٹھیک ہے چلیں بچو آپ دیکھیں کہ اوپر ہے x تو یہ کس function کا derivative بنتا ہے اس اندر والے x square plus one کا derivative تو 2 x بنتا ہے تو جس function کا بنتا ہو derivative ٹھیک ہے کسی constant کی کمیوں تو ہم put کر دیتے ہیں اس چیز کو tz yuk equal ٹھیک ہے تو x square plus one کو میں کس equal put دوں گا tz yuk equal جو آپ دین کریں z equal put دی آپ differential apply کریں تو یہ بن جائے x square 2 x dx اور 1 کا 0 z dz ٹھیک ہے اب میرے پاس میرے پاس x dx میرے پاس 2 یہاں پہ مجھے نہیں چاہیے تو divide کر دیں تو x dx کی value کیا جائے 1 over 2 dz ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو چیزیں ہوں گی میں اسی چیز کی value نکال کے باقی جو extra ہوں گی اس کو divide کر دوں گا چلیں جی value put کر دیں تو یہ بن جائے x dx کی جگہ کی آجے گا 1 over 2 dz over ہاں جی یہ کی آجے گا z تو یہ بن جائے گا z کا square آجے گا ٹھیک ہے چلیں بچو جی اب یہ میرا فارمول لگا دیں 1 over 2 constant ہے باہر آجائے گا تو یہ بن جائے گا dz over پہلے constant کو پہلے لے لیں اور z کو بعد میں لے لیں تو یہ فارمول لگائیں integration dx over a square plus x square کی integration کی ہوتی ہے 1 over a 10 inverse x over a plus c یہ ہوتی ہے چلیں یہ 1 over 2 1 over a 1 over a 2 اور x کی جگہ z 1 over a 10 inverse ہاں جی کیا جگہ بچو x x اس case میں آپ کا z over a a mean 2 plus integration constant c تو یہ 1 اور 1 4 ہو جائے گا تو z کی value جو ہم نے put کی تھی x square plus 1 ٹھیک ہے تو وہ put کر دیں تو یہ بن جگہ بچو 1 over 4 ہاں جی 10 inverse z z mean x square plus 1 over 2 plus integration constant c یہ بچو میرے پاس answer آ گیا ٹھیک ہے بچو تو دیکھنے آپ نے اس کو کیسے کیا ہم نے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ایسے کرنے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس اندر والے کا derivative اوپر بنتا ہے تو جس کا بنتا ہو ہم اس function کو tz یا uk equal کر دیکھیں بزائر بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن جیسے ہم نے substitution method لگایا question میرا simple ہو گیا بچو ٹھیک ہے جی بچو question number 19 میں integration cause of square root x minus x over 2 1 over square root x minus 1 dx ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بزائر تو بہت ہی difficult question لگ رہا کہ اس کو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو substitution method کا importance کا انتازہ ہوگا ٹھیک ہے ہم substitution method لگائیں گے اور دیکھیں کہ آپ question بہت ہی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو substitution method میں ہم کیا کر دیں ہم اس function کو t z یا uk equal put کر دیں جس کا derivative آگے دیا گیا ہو یا بنتا ہو ٹھیک ہے بننے کا مطلب ہے کسی constant کی کمی ہوگی بنتا ہوگا اب دیکھیں cause of this derivative ہوتا minus sign آگے تو minus sign تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اس کا derivative کیا ہوتا ہے اندر والے کا square root x minus 1 1 over 2 square root x minus 1 over 2 تو دیکھیں اس اندر والے function کا derivative بنتا ہے ٹھیک ہے کسی constant کی کمی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا constant کی کمی ہے وہ لیکن بنتا ہے تو کیا کریں put کریں square root x minus x over 2 کو کس کے برابر tz یا uk equal put کر دیا اب کیا کریں بچو دونوں طرف differential apply کریں ٹھیک ہے root x minus x over 2 is equal z ka differential dz ہو جائے گا ہا جی differential اس کا لگ x ka differential of is function ka ٹھیک ہے step by step کر رہا تو square root x ka differential kia jage 1 over 2 square root dx اور is differential kia jage dx over 2 is equal to dz x ka differential dx or 2 constant by raje g ھیک اور is differential yage derivative 1 over 2 square root x اب یہا دیکھیں ایک تو 1 over 2 common آ رہے اور 1 dx common آ رہے تو 1 over 2 اور dx کام لیں تو یہاں سے کیا بن جائے گا 1 over square root x minus 1 کیونکہ dx بھی common آگیا 1 over 2 بھی بھی common آگیا dz تو دیکھ لیں بچوں میرے پاس یہ چیز بن دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے 1 over 2 نہیں چاہیے تو اس کو cross multiply کر دیں تو یہ آجے گا 1 over root x minus 1 dx is equal to 2 dz ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی value کیا آگیا 2 dz آگیا تو value put کر دیں یہاں پر بچو تو جیسے ہم value یہاں equal ہے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 2 dz ٹھیک ہے اب 2 constant ہے باہر لے لیں تو یہ آجے کہ 2 باہر آجے گا تو cause of dz اور cause کی integration کیا ہوتی ہے بچو ہاں جی sine z plus integration constant c دیکھ لیں بچو کتنا آسان ہو گیا اتنا difficult لگ رہا تھا ہم نے integration constant c اور z کو ہم نے کیا پھٹ کیا تھا value put کر دیں z کو ہم یہ put کیا تھا تو یہ آجے گا بچو 2 sine of square root x minus x over 2 plus integration constant c تو یہ دیکھیں بچو آپ کا answer بھی آگیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے substitution لگایا substitution لگانے کے بعد ہم نے values نکالی ٹھیک ہے اور اس کے بعد value put کر دی تو کتنا آسان ہوگیا ہمارا جی بچو question number 20 integration x plus 2 over this ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی طرح یہ square root ہے کسی نہ کسی طرح اوپر آجائے ٹھیک ہے تو چاہتا ہوں یہ x plus 3 تو اوپر بھی میں بنا لیتا x plus 3 فارم ٹھیک ہے تو یہ x plus 2 تو کمکش 3 بنانے کیلئے کیا کروں گا plus 1 بھی کر دیا minus 1 بھی کر دیا بتاؤ کسی کو بچے کو کوئی اطراز ہو solve کریں گے تو دوبارہ وہ ہی بن جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا یہ دیکھیں x plus 3 ہو گیا ٹھیک ہے یہ فارم بن گئی 1 minus 1 اس طرح بنا لی x plus 3 یہ ویسے آجائے گا dx ٹھیک اب کیا کریں الگ الگ divide کر دیں تو جیسے الگ الگ divide گیا یہ بن جائے x plus 3 over square root x plus 3 minus 1 over square root x plus 3 بتاؤ بچو یہاں تک clear ہو گیا چلیں کوئی بھی چیز ہو اس کو 2 times square root میں لکھ سکتے ہیں تو 1 cancel ہو جائے گا باقی 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے یعنی 2 ہو نا سکتے ہیں ہاں جی اس طرح اس طرح لکھ سکتے ہیں نا بچو اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 2 times square root تو ایک cancel ہو جائے گا تو ایک رہ جائے گا چلیں یہاں میں آپ کو car بھی دیتا ہوں تو x plus 3 کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں بچو ہاں جی x plus 3 کا square root بھی لے لیا اور square بھی لے لیا بتائیں بچو یہ اس طرح لکھ سکتے x plus 3 کو میں لکھ square root اور 10 اس کا فائدہ کہ یہ ایک اس سے cancel ہو گیا باقی ایک رہ جائے گا تو یہ آج گا آج integration الگ لگ دے دیں یہ جائے گا x plus 3 dx minus integration 1 over square root x plus 3 dx ٹھیک ہے بچو clear ہوگی یہاں تک چلیں جی آپ کیا کریں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں x plus 3 کی power 1 over 2 dx اور اس کو لکھ سکتا ہوں x plus 3 کی power 1 over 2 dx ٹھیک ہے اب دیکھیں اندر والے function کا derivative کیا ہے x 1 3 0 تو اندر والے function کا derivative دیا ہو ہے تو اس integration کیا ہوگی power 1 2 plus 1 2 plus divide 3 2 minus اندر والے function کا اس کا derivative bar 1 دیا ہو ہے تو integration کیا to یہ دیکھ لیں یہ میرا required answer آگیا کیا کرنے بچو یہاں سے دیکھ لیں یہ step آپ نہیں کرنے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ question solve ہو جائے گا clear ہو گیا جی بچو question number 21 integration square root 2 over sine x plus cos dx x ٹھیک ہے بچو یہاں پھر اس کو لکھ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا لکھ نیک ہاں یہ آجے گا one over sine x ٹھیک ہے over square root 2 الگ divide کر دیں cos x over square root 2 dx ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہاں جی one over sine x into one over square root 2 اور plus ہاں جی cause of x into one over square root 2 dx ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں one over sine x جی one over square root 2 ہاں جی sine pi by 4 جو ہوتا ہے نا وہ one over square root 2 ہوتا ہے تو one over 2 کی جگہ ہم نے sine pi by 4 لکھ لیا اور cause x اور cause pi by 4 b one over square root 2 ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بچو sine pi by 4 b one over square root 2 ہوتا ہے cause pi by 4 b square root 2 اس لئے sine تھا اس لئے اسی کے ساتھ بھی sine pi by 4 لگا دیا اور یہ cause تھا اس کے ساتھ بھی cause یہ لگا دیا ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوا میرے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ وہ فارمولہ لگانا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے فارمولہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی یہ ہوتا ہے اس کو پہلے لکھنے cause x into cause of pi by 4 plus sine x into sine of pi by 4 dx ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا چلیں تو میرے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے وہ فارمولہ کیا ہے وہ ہے بچو cause alpha minus beta is equal to کیا ہوتا ہے cause alpha cause beta minus ہے تو plus آ جگہ sine alpha sine beta یہ میرے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta تو یہ کس کا فارمولہ بن رہا ہے یہ بن رہا ہے one over cause alpha alpha mean x minus beta beta mean pi by 4 یہ بچو یہ فارمولہ بن رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو open کریں گے تو یہ آئے گا تو اس لیے چونکہ یہ اس کے equal ہے اس کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا اور one over cause کیا ہوتا ہے سیکنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ df اور آپ کو پتہ سیکنڈ کی integration کیا ہوتی ہے بچو ہاں جی بتاؤ log natural second theta plus theta theta as a angle کے طور پر x minus pi by 4 آجے گا log natural second x minus pi by 4 plus 10 angle x minus pi by 4 plus integration constant c ٹھیک ہے بچو second theta کی integration کی ہوتی log natural second theta plus 10 theta تو اس میں یہ آپ کا theta کے طور پر use ہو گا angle angle تو no change جو angle ہوگا وہ ہی لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آپ اس کو دیکھ لیں آپ نے بھی اس کو ایس solve کرنا ہے جو فارمولا یہاں پہ لگنا تھا وہ بھی بتا دیا اور second integration بھی آپ کو پتہ log n second theta plus theta clear ہو گیا چلیں آپ اس exercise کا last question اور اس کے بعد یہ exercise complete ہو جائے جی بچو last question integration dx over 1 over 2 sine x plus square root 3 over 2 cause x ٹھیک بچو اب یہ جگہ dx اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 over 2 کیا ہوتا ہے cause pi over 3 ٹھیک ہے یعنی cause 60 کیا ہوتا 1 over 2 تو 1 over 2 کی جگہ میں cause pi 3 لکھ لیا یہ sine x ویسے کا ویسے لکھ لیا plus square root 3 over 2 یہ sine 60 کے equal ہوتا ہے sine pi over 3 into cause of x clear ہوگے بچو کیا تھا cause pi by 3 کی ہوتا 1 over 2 تو اس کی جگہ 1 over 2 کی جگہ cause pi over 3 لکھ لیا اور sine pi over 3 ہوتا ہے root 3 over 2 اس کی جگہ یہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب بتائیں اب میں نے کیا کیا dx جی بچو x کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں تو یہ بن جائے گا sine x cause pi over 3 plus cause x sine pi over 3 into dx یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے بچو یہ فارمولہ بن گیا sine alpha plus beta sine alpha plus beta کا فارمولہ کیا ہوتا ہے cos beta plus cause alpha sine beta اب اس case میں یہ دیکھیں sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta ٹھیک ہے اس case میں alpha آپ x ہے اور beta آپ pi over 3 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دی x over ہا جی sine alpha alpha mean x plus beta beta mean pi over 3 ٹھیک ہے بچو تو یہ آجے گا sine alpha plus beta open کریں گے تو یہ form بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں one over sine to ہماری exercise complete ہو گئی